بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیتار رشین سیلیڈ یہ آپ سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور سویڈ ڈیش کے طور پر بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئے مائنیز لے لیں آپ تقریباً چار چمچ کے قریب اور یہ مٹر ہیں آدھی پیالی ویجٹیویل آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کوئی سے بھی ایک کھیرہ لے لیے میں نے اور تقریباً یہ ایک گاجہ رہے اور تھوڑا سا ٹکڑا ہو رہے تقریباً ڈیلڈ گاجہ رہے اور ایک یہ کیپسی گام ہے گرین والی آپ کوئی سے بھی کلر کی ڈال سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فریش کریم ہے کسی اچھی کمپنی کے لئے فریش کریم ملک پیک کی سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک فروٹ کوکٹیل کا چھوٹا والا ڈپا لیے میں نے پاڈر مسالوں میں جو چیزیں جائیں گی وہ چینی لیے دو چمچ آپ آئیسنگ چوگر بھی use کر سکتے ہیں اس کی جگہ نمک لیا ہے تقریباً دو چھٹکی کے برابر اور آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ ہی سفید مرچ کا پاورڈر اس کے علاوہ میکرونی ہم نے لینی ہے تقریباً آدھا کپ میکرونی کو ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے اتی تیر میں ہم اپنی سبزیوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں میکرونی بوائل ہوتے ہوئے تقریباً پانچ چھ مینٹ ہو چکے ہیں جب آدھا میکرونی یعنی بوائل ہو جائے ہاں کک ہو جائے تو اس کے اندر ہم مطر اور گاجر ڈال دیں گے کیونکہ اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے گاجر اور مطر کو بس تقریباً 50% یہ کوک ہو جائیں گی تو ہم نے اتار لیں گے اور ان کا پانی ڈرین کر کے تھنڈا پانی اس کے اوپر سے اچھی طرح گزار لیں تاکہ یہ اچھی سی تھنڈی ہو جائیں یہ ہم نے فریش کریم اور مائنیز لے لیے ایک بال کے اندر اور اس کے اندر ہم یہ سارے پاورڈر مسالے ایٹ کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ چینی کا دانہ نہ رہے بنا آپ پاورڈر شگر یوز کریں اور جو چیزیں ہم اس میں شامل کریں وہ بھی بالکل اچھی طرح ٹھنڈی ہونی چاہیے آپ ڈرین کر کے سبزیوں کو اور سب چیزوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں پانچ چی منٹ کے لیے تاکہ وہ اچھی سی ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اندر آپ پر مکس کریں کیونکہ گرم گرم مکس کریں گے تو یہ پتلا ہو جائے گا اس کا لکویٹ یہ میں نے کھیرہ کاٹ کر ڈال دی ہے آپ شلکے سمیت بھی ڈال سکتی ہیں کاٹ کر بھی ڈال سکتی ہیں اور شملہ میرچ اگر آپ کو پسند نہ ہو تو نہیں ڈالیں اور اس کے لیے فروٹ کوکٹیل بھی میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا آدھا اوپر سے گارنیش میں آپ ڈال لیں اچھا اگر سبزیوں کو بوائل کرتے ہوئے خاص طور سے گاجر و حیرہ و مٹر کو بوائل کرتے ہوئے آپ آدھا چمچ چینی اس میں ڈال دیں گے بوائل کرتے ہوئے اپنے پسند کا فروٹ آپ اس کے اندر ڈال سکتی ہیں اپنی پسند کی ویشٹیبل ڈال سکتی ہیں آپ اس کے اندر اور اس کو اچھا سبز میکس کر کے اور تقریباً پندر سے بیس منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں اور پھر بلکل اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کرنا ہے اوپر سے آپ کے فروٹ کوکٹیل ڈال کر سرف کریں مزیدار تھنڈا تھنڈا اور میٹھا میٹھا رشن سیلٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے امید ہے آج کی رسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزی کی رسپی ہے بہت ہیلدی رسپی ہے یہ اللہ حافظ